اسلام علیکم ہکڑو نو پروجیکٹ بری ماں کھڑی آیا ہے جسا کہ میں نے انانونس کیا تھا کہ میں جو بچے کچھ پیسز ہیں جو بچے کچھ ٹکڑے ہیں سلائی کے مٹیریل سے ان میں سے میں کچھ نہ کچھ بنانا سکھاؤں گی تو آج یہ پھر میں ایک پروجیکٹ لے کر آئی ہوں میرے پاس یہ کچھ پیسز ہیں بچے ہوئے سلائی کے مختلف جو پروجیکٹ سے میرے ان میں سے تو یہ کچھ میں نے نکالے ہیں ان میں سے ہم آج کچھ بنانا سیکھیں گے ٹھیک ہے سو آج یہ ساں ٹھائندہ سے بو بوز ہم بنائیں گے چھوٹے بڑے جس طرح کے بھی بن سکتے ہیں ان میں سے اور پھر میں آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان کا جو ہے یوز کیا ہو سکتا ہے سب نہیں کہا پہ رہی ہوں ہنما ہم کٹیانتی کچھ پیس ہنما پٹی ہے ماں اس لمبی سی پٹی میں سے ایک پیس میں کٹ رہی ہوں بو بنانے کے لیے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے جو ہے وہ چوڑا ہے اور ایک طرف سے پتلا تو اس کو ہم رکھ کے برابر کر لیں گے ٹھیک ہے ہنما گھٹ ود ہو جائے انہوں کے ایساں کے برابر کرنا ہوں انہوں کے ایساں ٹرم کنداز سے سب نہیں کھا پہ رہی ہوں کیونکہ بچے ہوئے پیسز ہوتے تو لازمی اس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے تو یہ ایک سی دی سی پٹی ہے اب اس کا سائز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ میں نے تو انداز سے کٹی ہے تو یہ کتنی ہو رہی ہے یہ ہو رہی ہے سات انچ ٹھیک ہے یہ تمہاری سو ست انچ ہی ہے ڈرگی پٹیا اہنے جی ویکر کے تری آئے ہیں دو انچ چوڑی اور سات انچ لنبی یہ میں نے جو ہے بچے ہوئے پیسز کو لیا ہے اس میں سے ہم بنائیں گے بو سب سے پہلے تو ہم اس کا سینٹر ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے پہر ہونے جو سینٹر تٹھائیوں یہ اینہ پاسے بکڑوں ٹکھڑوں سے اینہ پاسے بھی یہ ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اس کا سینٹر کون سا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح رکھیں گے رسو ہنکی ایسا ابتو پاسو جکو ہے باہر کندہ سے سدھو پاسو اندر سیدھی سائیڈ اندر کر کے یہ جو سینٹر ہم نے بنایا اس سے تھوڑا سا آگے تک اس کو فولڈ کریں گے پھر دوسری طرف سے بھی ایسے ہی کرنا ہے جو سینٹر ہم نے بنایا اس سے تھوڑا آگے تک ہم اس کو فولڈ کریں گے ٹھیک ہے اس کو فولڈڈ پیسا میچنگ دھاگو کھڑو توادی کا سہیا ایمان جکو آہے ہتھا سانتی سبان تہاں چاہے ہوتا ہے کہ مشین ساں بھی سگو تا ٹھیک ہے اگر آپ چاہے تو مشین سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں سلائی کر سکتے ہیں میں اس کو ہاتھ سے سی رہی ہوں سیمپل سیدھا لمبا ایک اس میں ٹانکوں کی جو ایک لائن آئے گی لمبی ایک سلائی ہوگی چاہے آپ مشین سے کریں چاہے آپ ہاتھ سے کریں ٹھیک ہے یہ تمام ہکڑو آسان کم ہکڑی خوبصورت کریشن تھی جکہ تانکی الہائی ساری کم ہیں اس کو ہم ایک دو ٹانکیں لگا کے دھاگے کو کٹ لیں گے اور پھر اسی طرح سے دوسرے سائٹ سے بھی ہم اس کو سی لیں گے اس کے بعد اس سے سلائی سکھا اور اسی دوسرے اس کو پلٹ کریں گے سکھا تو ہم اس کے دوسرے اس کے دوسرے جب ہوتے ہیں اس کے دوسرے کنھیں سکھا دوسرے یہ اتھلائر سے دھوک ہے اسے اس کو پلٹ کے سیدھا کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو بیچ میں باندھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا کپڑے کا پیس چاہیے جو ہم میچنگ بھی لے سکتے ہیں کنٹراس بھی لے سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے سو میچنگ ہو جائے یا کنٹراسٹ ہو جائے تمہاں ڈاک پینک ماں تو رکھا ہے پیسز بچل ہیں تو دھیر سارا پیسز بچل ہوں گا ٹھیک ہے کہ کوئی بھی کپڑو جکوندہ ملی سگندو آتا ہے ہنہ کپڑے کے اس کو ہم اس طرح سے ایک فولڈ دوسرا فولڈ اور پھر فائنل فولڈ تو یہ اس طرح اس کے دونوں جو کھلے ویسرے ہیں وہ اس کے اندر چلے جائیں گے اس کو ایسے رکھتے ہم بنا کے اور اب یہ جو ہے اس کے پورے سینٹر میں ہم سیئیں گے اس کو پورے وچتے اساں ٹروپو نیندہ سے تھوڑے سے درمیانی سائز کے ٹانکے لگانے بہت زیادہ لمبے اور بہت زیادہ چھوٹے ٹانکے نہ لگائیں اور یہ دھیان رکھیں کہ پورا جو ہے کپڑے کا سینٹر ہونا چاہیے ٹھیک ہے کھینچ لیں گے دھاگا اور اس کو اس طرح سے دھاگے کو باندھ لیں گے تھوڑا سا ٹائٹ کر کے اور بیک سائیڈ پہ ایک ٹانکہ لگا لیں ٹھیک ہے ایک یا دو تاکہ یہ جو دھاگہ ہم نے لپیٹا ہے وہ کھلے نہیں ٹھیک ہے نا جیساں پویاں ٹاکو ہنندہ سے تجین دھاگوں یہ اساں جو کھلے نا یہ واپس اساں انہ کے فولڈ کہیں تھا چھوٹا یہ کھلی بھی اس کو ہم اس کے اوپر رکھیں گے تاکہ یہ دھاگہ چھپ جائے اس کا یوں پیچھے سے اچھی طرح اس کو موڑ کے اور پھر ٹانکے لگا کے فکس کر دیں گے ٹھیک ہے ہی ڈس ہو پویاں چنگی طرح ساں ساں ہے نکھے جے کو آہے فولڈ کریں ٹاکہ ہنندہ سے ٹھیکس تھی ونیا کھلی نا یہ اکڑوں تمام خوبصورت استعمال آہے بچل کپڑے جے پیسز جو سندھ میں اساں ریلی اٹھان دیوں ان عام تو رہتے پر جو کہ موڈرن کرافٹس آہین موڈرن آرٹس آہین انہیں جے حساب ساں اساں ریلین کھاں الاوہ بھی گھڑوں کو جھٹھائے سگوں تھا ٹھیک ہے پہلے تو یہ بچے کھچے ٹکڑے جو سندھ میں ہماری جو سنہری ہاتھوں والی عورتیں ہیں سندھی عورتیں وہ رلیاں بناتی ہیں ابھی بھی بناتی ہیں ہمیشہ سے بناتی ہیں تو لیکن جو موڈرن آرٹس ہیں اس کے حساب سے ہم چاہیں تو اور بہت کچھ ہم ان بچے ہوئے پیسز میں سے بنا سکتے ہیں تو یہ بن گیا ایک خوبصورت سا بو ٹھیک ہے جو کو بو ہو ہو اسے اس طرح کی لمبی پٹی میں سے ہم نے یہ پیس نکال کے بنایا ہے اور اگر اس طرح کا کوئی پیس ہو لمبا پیس نہ ہو چاکور ہو تو اس کو کیسے بنائیں گے تو اس کو بھی اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں اس کا طریقہ پہلے تو اس کا سینٹر ڈیسائیڈ کر لیں کہ کونسا ہے ٹھیک ہے سینٹر ہو گیا ڈیسائیڈ اس کا اور ابھی اس طرف سے بھی اس کو سینٹر سے تھوڑا سا آگے فولڈ کریں اور یہ دوسری جو سائیڈ ہے اس کو بھی سینٹر سے تھوڑا سا آگے فولڈ کریں ٹھیک ہے انہ کے بھی اساں بنن پاسندے سلائی کندہ سے دونوں طرف سے اس کو سی لیں گے اس کو دیکھیں جو پہلے والا ہم نے بو بنایا ہے اس کو ہم نے لمبائی میں سلائی کی تھی اس پہ آ رہی ہے چوڑائی میں سلائی مقصد دکھانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پراپر پیس کپڑے کا لمبا پیس نہیں ہے جو کور ہے تو اس میں سے کیسے بنائیں گے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں میچنگ یا کنٹراسٹ میں چاہیے بو تو تب ہم کیا کریں کپڑے کا پیس بھی چھوٹا سا ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کریٹ کر سکتے ہیں ٹھیکا سوہی سیم طریقے سے اس کو دونوں سائٹ سے سی لیں گے پھر اس کو پلٹ کے سیدھا کریں گے اور جیسے ہم نے پہلے والے بو کے سینٹر میں جو کپڑے کا پیس لگایا تھا اس میں بھی لگائیں گے تمام آسان تمام پیار و کما ہی جنہے الہی سارا ٹھائی ہوئندہ تا تہاں اسے دو تہاں خوبصورت تہاں لگن ہنن کے اساں کتھے کتھے یوز کندہ سے ہنن جو کچھ استعمال تاں وہاں کے پانکے ذہن میں آئے ہندو یقیناً آپ کو ملند ہو جو لند ہو جے ٹھیک ہے نا آپ خود بھی سمجھ دار ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو ہم کس طرح یوز کریں گے یا پھر جیسے میں نے جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ آئیڈیا ہو سکتا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہوں یا کوئی نئی چیز آپ کو پتا چل جائے میرے بتانے سے سوہی نکھے بھی اساں سینٹر ڈسنا سے پورو کتھیا سینٹر کو ناپنا بہت ضروری ہے اور اس طرح سے بیچ میں سے کپڑا جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اوپر آ رہا ہے تو اس کو اوپر ہی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سوہی نکھے بھری اساں چکیندہ سے ٹائٹ کندہ سے اور اس کو باندھ لیں گے ادیواتوں سے ٹھیک ہے وہی نمیں ٹاکو ہن ہوتا ہاں ایہاں نے ہنکھی بھی اساں جیہے پیس دے نو ایڈو پیس دے نو ایڈو پیس دے نو سیم بھی ہنی تا سگمو ساں پر مکھے لگے تو ہن ہن ساں تھوڑی انہوں میں خوبصورتی ودھی کتی ہے جی ہم پیس دے نو اس کو اسی طرح سے فولڈ کریں گے جیسے پہلے کیا تھا ایسے اور اس کے سینٹر میں ہم اس کو لگا دیں گے اور سی لیں گے آپ یہ جو ہے گھر میں جو جو لڑکیاں ہیں دس بارہ سال کی ان کو سکھائیں چھوٹ چھوٹے سے کرافٹ ان کو سکھائیں تاکہ وہ اپنے فرصت کے ٹائم میں ان کو بنا کے انجوائے کریں جو لڑکیاں یہ لڑکیاں یہ لڑکیاں جو لڑکیاں جو 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 بھریں گے تو ساتھ میں جو بھو کا اپنا کپڑا ہے جو بیس ہے اس میں سے بھی سوئی کو نکالنیں ایک ساتھ ورنہ یہ جسے یہ ہے یہ چیز کھسکتی رہے گی لیکن اگر آپ اس کو بھو کے ساتھ ملا کے سی لیں گے تو یہ ٹانکیں جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں گے اور یہ فکس رہے گا ادھر ادھر یہ کھسکے گا نہیں تو یہ ایک اور بو میں نے بنا لیا ہے اسی طرح سے ملٹی کلر کپڑوں سے بچے ہوئے بہت سارے آپ اس طرح کی جو پیسز ہیں بنا سکتے ہیں ہنن جو استعمال کیڑ ہوا آخر ایسا ہنن جو چھاکندہ سے اگر ایسا ہڑے کے سمجھائے لائیسا رٹھاہے رکھوں ہنن تے تانیسو تو ہنن جو پرنٹھا ہوا وہ ہنما پیس ہیں ہنن تے تھوڑو ڈیفرنس نظر اچھے تھوڑو کلر نظر اچھے ہنن جو استعمال چھاہے وہی سیم ہنن جو بارے میں تاں کے بدایا ہنن کے ہر بینڈ تے ہنی سگو تھا بارے میں جے فروکس تے ہنی سگو تھا کشنز تے فوٹو فریمز تے پرسز تے باکسز تے کائی بھی تاں ہنڈ میڈ شیڈ اگر پسند آئی ہو تو اس کو پلیز ضرور شیئر کریں ہمیشہ چوندیاں پیار ساں کم کھو پانجے ٹائم میں جو صحیح استعمال کھو پانجے بولی سا محبت کیو خوش ہو جو آباد ہو جو ویڈیو وانی ہو جے لازمی شیئر کا جو تاں جے موٹا جو جو جواب جو انتظار رہن دو چھاہتاں اڑکس منیو ویڈیوز کنٹینیو لساں پسند کھو تھا تاں کہ ہنڈما کچھ سکھن لائے کچھ سمجھن لائے کچھ آئیڈیاز ملن تھا تاں کے تاں موکھتان ضرور دائیں گو سو وہ موکلائن تھا اجازت دیو اللہ واہی